اسلام علیکم دستو آج کی وڈیو میں ہم سعودی رب کی ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ مام دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں یہ اپ ڈیٹ انڈین ایمبیسی کی طرف سے جاری ہوئی ہے فلائٹ کی حوالے سے جسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں نے آپ مام دستو کو بتایا ہے کہ 15 جولائی تک انڈین گورنمنٹ نے جو انٹرنیشنل فلائٹوں کی پابندیاں ہیں وہ اور بڑھا دی ہے جبکہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو وندے بھارت مصن کے تحت جو فلائٹیں چل رہی ہیں وہ یہاں پر چلائی جائیں گی اور وندے بھارت مصن کا فیس 4 جو ہے وہ 3 جولائی سے سٹارٹ ہونے والا تھا اس حوالے سے میں نے آپ مام دستو کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر چکا تھا اور یہاں پر 3 جولائی سے جو وندے بھارت مصن کا فیس 4 ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا جارہا ہے اور اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہاں پر جاری ہو چکی ہے کہ سعودی رب سے انڈیا کے لیے کتنی فلائٹیں جو ہیں وہ وندے بھارت مصن کے فیس 4 میں یہاں پر چلائی جانے والی ہیں تو چلیے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں جبکہ یہ بھی آپ لوگ جان لیں کہ کن سٹی کے لیے زیادہ یہاں پر فلائٹیں جو ہیں وہ چلائی جانے والی ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 جولائی کی تارک میں جو پہلی فلائٹ ہے وہ دمام سے کنور کے لیے روانہ ہوگی جبکہ دوسری جو فلائٹ ہے وہ 3 جولائی کو ریاض سے کوچکوڑ کے لیے روانہ ہوگی جبکہ 4 جولائی کو ریاض سے تریوندم کے لیے ایک فلائٹ روانہ ہوگی اور 4 ہی جولائی کو دمام سے کوچکوڑ کے لیے ایک فلائٹ روانہ ہوگی اس کے علاوہ 4 ہی جولائی کو جدہ سے دہلی سری نگر کے لیے ایک فلائٹ روانہ ہوگی اس کے علاوہ جدہ سے اور کنور کے لیے ایک فلائٹ روانا ہوگی پانچ جولائی کو جبکہ چھے جولائی کو دمام سے کوچی کے لیے ایک فلائٹ روانا ہوگی جدہ سے کوچی کوڑ کے لیے ایک فلائٹ روانا ہوگی چھے ہی جون کو جبکہ چھے ہی جون کو جدہ سے دہلی کے لیے بھی ایک فلائٹ روانا ہوگی اس کے علاوہ سات جون کو ریاض سے کنور کے لیے ایک فلائٹ ہے آٹھ جون کو جدہ سے تریوندم کے لیے ایک فلائٹ ہے 9 جون کو دمام سے تریوندم کے لیے ایک فلائٹ ہے 10 جون کو ریاض سے کوچی کے لیے ایک فلائٹ ہے یہاں پر جو فلائٹوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے یا زیادہ تر جو فلائٹیں ہیں وہ ساؤتھ انڈین کے طرف جو ہے وہ چلائی گئی ہیں یعنی کہ ساؤتھ کی طرف جو زیادہ تر فلائٹیں ہیں وہ یہاں پر چلائی گئی ہیں جبکہ ایک دو جو فلائٹیں ہیں وہ دہلی کے لیے یہاں پر ہیں باقی یہاں پر اور سٹی بھی انڈیا کی ہیں لیکن اس حوال سے یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہیں اور جو فلائٹیں ہیں وہ یہاں پر نہیں چلائی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے دوستو کی ابھی پھر حال سے کہ آپ مہاراشٹوں لے لیں تو مہاراشٹ میں جو کرونا وارث ہے وہ جیادہ فیلہ ہوا ہے جبکہ یوپی میں بھی کرونا وارث جو ہے وہ فیل رہا ہے اور گجرات میں بھی جو کرونا وارث ہے وہ فیل رہا ہے یعنی کہ یہاں پر جن سٹی میں جیادہ کرونا وارث فیل رہا ہے ان سٹی کو یہاں پر جیدہ فلائٹیں جو ہیں وہ یہاں پر نہیں چلائی جا رہی ہیں جن سٹی میں کرونا وارث کم ہے ان سٹی کا یہاں پر جیدہ فلائٹیں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں اور یہاں پر آپ تمام دستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اگر ان فلائٹوں کے بارے میں فل ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں یہ پوشٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیچ کو یہاں پر فولو کر لیں فیس بک پیچ پر آپ کو یہ پوشٹ مل جائے گا جہاں سے آپ پوری ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ اس فلائٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں جبکہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ فیس بک پیچ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا آپ کو فیس بک پیچ پر آپ کے جو بھی سوال ہوں گے ان کے جواب دیے چاہیں گے تو آپ تمام دستوں سے ریکوشٹ ہے کہ آپ فیس بک پیچ کو فولو جرور کریں اور آپ تمام لوگوں کے جو بھی اہم سوال ہو وہ آپ فیس بک پیچ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں